جب سے انتہا پسند ورندر مودی نے انڈین پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالا ہے اس کی پالیسیز کے باعث مسلمان خصوص ان کشمیریوں کے لیے حالات خوفناک شکل اختیار کر چکے ہیں اب تک تقریباً ایک لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے جبکہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیری اب بھی قید ہیں جبکہ 23000 سے زائد خواتین بیوہ اور ایک لاکھ سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں فروری 2023 میں جمعو کشمیر کی فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی کو بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا جبکہ دو فروری 2023 کو حوریت رہنما کازی یاسر کے گھر اور دکان کو بلڈوز کر دیا گیا بھارتی فوج نے نو جالی مقاملوں میں ستائیس کشمیریوں کو شہید کیا ایک اور فارمر چیف منسٹر فاروق عبداللہ کے بیٹے عمر عبداللہ اور کانگرس لیڈر راہل گاندی نے لگاتار مقبوضہ کشمیر کے ریاستی بحالی کے مطالبے کیے جبکہ آٹھ جولائی 2023 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کے منسوخی پر بھارتی سپریم کورٹ میں سمات شروع کی گئی سات اگست 2023 کو کشمیری حوریت رہنما یاسین ملے کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے یو ان سیکیٹری جنرل کو لیٹر کے ذریعے اپنے والد کو سزائے موت سے بچانے کی اپیل کی سات اگست کو برطانیہ کی ایست انگلیا یونیورسٹی کے پاکستانی سٹوڈنٹ کی جانب سے دنیا بھر میں کشمیر کی آزادی کے لیے سیمی ناس کا انقاط کیا گیا چوبیس اگست کو امنیسٹی انٹرناشنل میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے ایک مشتر کا خط شائع کیا جس میں جی ٹونٹی ممالک کی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا کہ انڈین گورمنٹ کے سامنے کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے لیے آواز اٹھائیں جس کے بعد پیس ستمبر کوہوریت رہنما بی وائی زمر فاروق کو جیل سے ریلیز کر دیا گیا مقبوضہ کشمیر میں بار اکتوبر کو انڈین گورمنٹ نے ایک سکالرشپ سکیم کا ڈراما رچایا جسے کشمیری سٹوڈنٹس نے ریجیکٹ کر دیا جبکہ تیرہ نومبر کو کارگل اور لڈاغ میں انڈیا کے خلاف مظاہرے کیے گئے گیانہ دسمبر کو سوشل میڈیا پر کشمیر میڈیا کو انڈیا کے خلاف تنقید کرنے کو ظلم کا نام دیا گیا چودہ دسمبر کو انڈین سپریم کورٹ نے کشمیر کا تاریخی کانٹروورشل فیصلہ سنایا تئیس دسمبر کو تین نہتے کشمیریوں کو پوچھ کے علاقے میں بھارتی فوج کے زیر حراست شہید کر دیا گیا کشمیریوں کی جدجوہد کو ظلم اور تشدد سے دبانا کسی ظالم حکمران کے بس کی بات نہیں کیونکہ جدجوہد آزادی میں وہ تنہا نہیں بلکہ پاکستان کے کروڑوں عوام اپنی پوری محبت خلوص دل اور جذبے سے ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے